گھر میں مذاکرات کرنا، باتچیت کا محول سازگار رکھنا کافی مشکل سمجھا جاتا ہے اور یقیناً یہ کوئی سیکھنے والا کام ہوگا کہ فیملی میمبر سے جہاں جذباتی رشتے ہوتے ہیں جب کوئی بات کریں تو فضا نہ خراب ہو کیونکہ عموماً جب باتچیت شروع ہوتی ہے تو وہ جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے اس وقت یہ کیا تھا جی فلان نے یہ کیا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور بچپن میں یہ ہوا تھا اور فلان نے تو ایسا کیا اور فلان نے تو ویسا کیا تو اس سے ساری چاروں طرف پھیلنا شروع ہو دی اور ہم ایک ٹاپک پہ نہیں رہتے ایک ٹاپک پہ نہیں رہتے جو اصل ٹاپک تھا وہ کہیں کھو جاتا ہے اور ٹاپک میں سے ٹاپک نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے کہ کس کے ساتھ کس نے کتنا زیادہ ظلم کیا اور کس کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم ہوا اور اگر کوئی کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے بھائی نے اور آپ کی بہن نے فلان ٹیم پر ساتھ برا سلوک کیا تھا تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے وہ اپنے بھائی کو ڈیفینڈ کرنے لگتی ہے بیوی یا کوئی اور تو اس طریقے سے جب کوئی اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ میں تھوڑا تکلیف میں ہوں تو آگے سے یہ نہیں کہتے کہ میں بھی تو تکلیف میں ہوں کیا یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے مذاکرات میں گھروں میں جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم اپنی کسی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں تو آگے سے ہم اس تکلیف کو اکنالج نہیں کرتے مانتے نہیں ہیں اس تکلیف کو بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم کیا تکلیف میں ہو تم سے زیادہ تو میں تکلیف میں ہوں اور اس میں پھر سچائی کہیں بیچ میں کھو جاتی ہے گرد و گوار جذباتی ہوا میں آ جاتا ہے اور بات جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں جو سکون ہے وہ جل مرتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے ہمیں بات کرنی نہیں آتی ایسے ہمیں بات سننی بھی نہیں آتی رات ہی میں اپنے گھر کے ایک ملازم کو جو کہ بہت سمجھدار سمجھتا ہے اپنے آپ کو اور کافی سمجھدار وہ ہے بھی تو میں نے اسے کہا کہ یار جاؤ تم بزار سے ایک گرما لے کے آؤ اور وہ گرما جو ہے کوشش کرنا کہ چار کلو سے زیادہ وزن کا ہو کیونکہ چھوٹے کچھے ہوتے ہیں اور وہ پیلے رنگ کا ہو اور اس کے اندر کوئی داغ نہ ہو چاروں طرف تو تم مربانی کر کے ایک لے کے آجاؤ اور دو تین دفعہ پھر میں نے اس کو سمجھایا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد بزار سے اس نے مجھے فون کیا سار گرما تو مل گیا ہے لیکن وہ ملائم نہیں ہے وہ کھردرا ہے تو میں نے کہا تم ایسے کرو گرما بھی لیاو اور ایک ریگ مال بھی لیاو ہم اس کو ملائم کرتے ہیں پہلے یعنی ایک مختصر سی بات چیز میں سے اتنا اس کو یاد رہا اس کو یہ نہیں یاد رہا کہ داگی نہیں ہے مجھے وہ بتائے اور پیلے رنگ کا ہے وہ مجھے بتائے اور بزنی ہے یا نہیں ہے وہ بتائے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ وہ کھردرا ہے وہ ملائم نہیں ہے تو یہ اس طرح کے لطیفے ہمیشہ گفتوک کے در ہوتے ہیں گرما بھی تو وہ سٹینڈر بیچ میں سے کہاں سے ڈالا گیا یہ بتایا ہے نا وہ کہاں سے وہ بیچ میں ایک نیا چیز نئی چیز ڈالی اور ہمیشہ ہم جب کوئی نئی چیز ڈالتے ہیں تو اس سے مسئلے ہوتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بیماری ہے جسے عام طور پر ایک بگاڑ سمجھا جاتا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بگاڑ نہیں ہے دیکھئے کام بگاڑ سے شروع ہوتا ہے معاشرے میں خراب روئیوں کی جڑے ہیں جب ہمارا بچہ معاشرے میں جاتا ہے پانچ سال کی عمر میں مسجد سکول کالج یونیورسٹی بعد میں بڑی عمر میں جب جاتا ہے تو وہاں بہت ساری خرابی کی اور نشے کی جڑے ہیں اور وہاں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جس نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ اس نے وہ بیماری دس بیس بندوں کو ضرور لگانی ہے سے وہ خود پریشان ہے آج پھر بھی کر رہے ہیں میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو بند کرو تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی اگھٹیار کو تو اسے باز ماتا تم ہوئی اگھٹیار انسان تم ہوتی کون ہم بجے روپنے والی تمہارے باپ کے باگی پیتا ہو گیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے